ہائے سٹوڈنٹس اب تک ہم نے جانا کہ کیسے پی ڈی ایس پبلک ڈسٹریبیشن سسٹم غریبوں کو کفائیتی دام پہ ایک افارڈیول پرائس پہ اناج ایویلیبل کرا رہا تھا آج ہم لوگ اس لیکچر میں جاننے والے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی میں پی ڈی ایس کا کیا امپورٹنٹ رول ہے اور اس پی ڈی ایس سسٹم میں بھی کچھ خامیاں ہیں تو اس کی بھی چرچہ کریں گے اور پی ڈی ایس کے تاریخ پہ اتحاس پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پی ڈی ایس کے ہسٹری سے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ شروع میں جو پی ڈی ایس سٹارٹ کیا گیا تھا پبلک ڈی سٹریبیشن سسٹم یہ اناج غریب اور امیر کسی میں کوئی فرق کیے بینہ سب کو ایویلیبل کرایا جاتا تھا لیکن نائنٹین نائنٹین ٹو میں اس میں ایک چینج لائے گیا اور اس کا نام بھی تھوڑا چینج کیا گیا اسے کہا گیا آر پی ڈی ایس پل فارم ریویمٹ پی ڈی ایس پبلک ڈی سٹریبیشن سسٹم ریویمٹ کا مطلب ہوتا ہے ریوائز ایک بار کچھ تبدیلی پریورتن امینڈمنٹ کیا گیا اس میں کیا گیا کہ سترہ سو بلوک کو چونہ گیا جو کہ بیک وڈ بلوکس تھے بہت ہی زیادہ غریب تھے اور وہاں پہ جنرلی اناج پہنچانے کا ٹارگٹ رکھا گیا پھر پانچ سال بعد ایک اور پریورتن دیکھنے کو ملے اس پی ڈی ایس میں اور اس کا نام رکھا گیا اس بار ٹی پی ڈی ایس ٹارگیٹڈ پبلک ڈسٹریبیشن سسٹم اس میں اسپیشلی غریب لوگوں کو ہر ایک ایریاز میں آل ایری آف انڈیا میں غریب لوگوں کو چونچن کے اناج پہنچانے کا کام کیا گیا اس سے پہلے ہم لوگوں نے بات کیا تھا کہ سترہ سو بلوک کو چون لیا گیا تھا جو اسپیشلی بیک وڈ بلوک تھے لیکن نائنٹی نائنٹی سیون میں آل پور ٹارگٹ کیا گیا اگلی ایک اور چینجز دیکھنے کو ملی ہے جو دو ہزار میں ہوا اس میں دو یوجنا اور اسپی ڈی ایس کے انترگہ تھی انٹروڈیوز کیا گیا ایک کا نام تھا اے اے وائی اور دوسرے کا نام تھا اے پی ایس اے اے وائی کا فل فارم ہے یہ یوجنا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو غریبوں میں سے بھی غریب ہے یعنی کی بی پی ایل میں جو بہت زیادہ غریب لوگ ہیں ان کے لیے اس میں آناج ایویلیبل کرائے جاتا ہے تھڑا زیادہ آناج ملتا ہے اور کم دام میں اویلیبل ہوتا ہے پھر ایک اور یوجنا اے پی ایس جس کا فل فارم ہے اینہ پرونہ اسکیم اب اینہ پرونہ اسکیم ٹارگٹ کرتا ہے غریب لوگوں کو لیکن ان میں سے بھی اسپیشلی سینئر سیٹیزنز جن کی عمر اچھی خاصی ہو چکی ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے اے پی ایس تو یہ تو ہو گیا اتحاس پی ڈی ایس کا اب ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اس پی ڈی ایس کا کیا بینیفٹس ہوا کیا سماج میں فوٹ سیکیورٹی کا جو ذمہ داری تھا ہر گھر گھر تک اناج پہنچانے کا جو کام تھا whether it has been successful or not تو آئیے ہم نے اس کو انیلائز کرتے ہیں فوٹ سیکیورٹی کا جو سب سے پہلا ایڈوانٹیج دیکھنوں کو ملا وہ یہ ہوا کہ جو ایسے طبقہ ایسے طبقہ تھے ہمارے سماج کے ایسے سمودائے ایسے لوگ تھے جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ نہیں ہے جن کا انکم بہت کم ہے ان کو بھی affordable دام میں کم سے کم پرائس میں اناج اویلیبل ہوا تو یہ اس وجہ سے کیا ہوا کہ بھکمری کی سمسیہ ختم ہوئی اور بھکمری کی وجہ سے ہونے والی موتوں میں بھی کافی گراوٹ دیکھنے کو ملی ساتھ ساتھ میں اس پیڈیا سسٹرم میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ایم ایس پی کو بھی انٹروڈیوز کیا گیا ہے مینیموم سپورٹ پرائس جس کے انترگر کسانوں کو سرکار کچھ پیسہ دیتی ہے ان سے اناج لینے کے بدلے میں تو جب سرکار ایم ایس پی انانس کرتی ہے اور ایم ایس پی کا جو پورا پروسس ہے اس سے کسانوں کو ایک پریرنا ملی زیادہ زیادہ اناج اپ جانے میں اور ساتھ ساتھ میں ان کی بھی انکم سٹیٹس ان کا بھی مالی حالات ارتھیک استیتی پہلے سے بہتر ہوا آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا دو پہلو ہوتا ہے دو پکش ہوتا ہے یا تو اس میں کچھ اچھائی ہوگی تو اس میں کچھ خرابی بھی ہوگی اس میں کچھ خوبی ہوگی تو کچھ خامی ہوگی گن ہوگا تو اف گن بھی ہوگا تو آئیے کچھ پی ڈی ایس کی کچھ خامیوں کی سلسلے وار ڈھنگ سے ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں سب سے بڑی خامی جو اس میں دیکھنے کو آئی ہے جو کہ بہت ہی چوکانے والی بات ہے وہ یہ کہ کئی جگہوں پہ ایف سی آئی کے گداموں میں اناج بھرے رہتے ہیں اور اتنا زیادہ سٹوک ہو جاتا ہے جو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اناج ہو جاتا ہے جس کے کارن کئی بار وہ سڑ جاتے ہیں یا پھر چوہوں کے شکار بن جاتے ہیں یہ ایک نیگیٹی پہلو دیکھنے کو ملا جس میں ان کی بربادی ہو رہی ہے دوسرا اس کا پہلو دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ گورنمنٹ چونکہ ایم ایس پی چاول گہوں جیسے ان پہ زیادہ دیتی ہے کراوس پہ زیادہ دیتی ہے جس کے کارن کسانوں میں انہی طرح کے فصلوں کو جانے کی ہوڑ مچی لگی اب اس ہوڑ مچنے کے کارن ہوا یہ کہ اور طرح کے جو فصل ہے ان پہ دھیان نہیں دیا گیا ان کا پروڈکشن ڈان ہو گیا ایک اور اس کا دش پرنام یہ ہوا کہ جب آپ چاول اگائیں گے تو چاول میں وارٹر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کلٹیویشن آف رائز جیسے ہی بڑھا تو وارٹر کا بھی یوز بڑھ جائے گا وارٹر ایٹریلائزیشن بڑھے گا اور اسی کے ساتھ وارٹر کا لیبل جو ہے گرونڈ لیبل وہ ڈان ہو جائے گا یہ کہہ لیجے انوارمنٹ پہ پریابرن پہ اس کا ایک دش پرینام دیکھنے کو ملتا ہے اور تیسری جو بات ہے وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی جاننے یوگ بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایس ڈیلر جن وطرن پرنالی کندر کے جو وطرق لوگ ہوتے ہیں ان کے دوارہ بھی کئی طرح کی بیمانی دیکھنے کو ملی ہے جو کی پی ڈی ایس کی خامی کے انترگت ہی آئے گی اس میں کیا دیکھنے کو ملائے اس میں دیکھنے کو ملائے کہ یہ لوگ کئی بار آناج کو لیتے ہیں اور مارکٹ میں بیج دیتے ہیں اس لیے زیادہ منافع کمانے کی ہڑ میں ہو سکتا ہے نیٹ پیکٹ ریچارج کرانے کے لیے پیسہ گھٹ رہا ہوتا ہو ازاق کرو میں تو اس کے لیے وہ آناج کو مارکٹ میں بیج دیتے ہیں یعنی جن کا حصہ ہے جن کا حق ہے جن کا ادھکار اس کو مار کے مارکٹ میں زیادہ دامیں بیج دیتے ہیں بچولیوں کے دوارہ یہ برابر دیکھنے کو ملتا ہے آپ ہر جگہ اس کو نوٹیس کر سکتے ہیں دوسری جو اس میں ایڈی ایس ڈیلر کے دورہ جو حرکت کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ بیمانی کا حد پار کر کے کئی بار کہہ لیجئے کہ تھوڑی بہت بھی نیتکتہ ان کے اندر نہیں بچی ہوتی اسی لیے وہ بالکل ردی کوالٹی کے آناج رکھتے ہیں راشن شاپ پہ اور اچھے کوالٹی کو بیج دیتے ہیں ردی کوالٹی کا راشن جو آناج ملتا وہ اتنا خراب ہوتا ہے کئی بار کہ جانوروں کو بھی کھانے لائک جانوروں کے بھی کھانے لائک نہیں رہتا ہے یہ ایک پرابلم اس میں دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ساتھ میں پیڈی ایس ڈیلر اپنی منمانی سے باز نہیں آتے وہ دکان اپنی مرضی سے کھولتے جب دل کیا کھول دیا جب دل کیا بند کر دیا اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں اس میں ایک اور انٹریسٹنگ بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ابھی لوگ ڈان میں تو اس بات کو آپ آسانی سے سمجھ جا رہے ہوں گے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں اور صحیح میں غریبی ریکھا کے نیچے ہیں لیکن ان کے پاس بی پی ال کارڈ ہے نہیں اور بہت سارے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں عمارتوں میں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس بی پی ال ہے وہ اناج اویلیول کر رہے ہیں اپنے پاس اناج لے آ رہے ہیں ایک اور اس میں سمجھنے دیکھنے کو ملی ہے وہ اس کو سمجھنے کے لئے تھوڑا ہسٹری کی اور جاتے ہیں پہلے جیسا کہ آپ جانتے تھے کہ اناج سب کو مل جاتا تھا تو ویسے لوگ جو کی غریب تو نہیں ہے لیکن مطلب کہ بی پی ال میں تو نہیں آتے لیکن اے پی ال میں آتے ہیں لو انکم فیملی سے بہت زیادہ انکم ان کا نہیں ہے تو ان کو اناج اس زمانے میں سیم دام پر مل جاتا تھا لیکن آج کے ٹائم پر جو لوگ اے پی ال میں آتے ہیں اور پورٹی لائن ان لوگوں کو اناج بہت سبستے دام میں بہت کم دام میں نہیں مل پاتا ہے یعنی کہ جس دام پر وہ خریدتے ہیں مارکٹ پرائس سے کچھ خاص ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو یہ سارا خامی ہے پی ڈی ایس کا پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کا یہ ایسی خامیہ ہے جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے آگے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کوپریٹیو سوسائٹیز کا کیا رول ہے فوڈ سیکیورٹی میں اگر کوپریٹیو سوسائٹی کی فوڈ سیکیورٹی میں رول کی بات کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس معاملے میں بلکل ہیرو کی طرح اوبر ہے کئی سٹیٹس میں سپیشلی سردرن اینڈ ویسٹرن پارٹ آف آور کنٹری میں ان کا ایک اہم یگدان ہے فوڈ سیکیورٹی کو پوسیبل بنانے میں اگزامپل طور پر تامیل ناڈو کی بات کیا اگر کی جائے تو تامیل ناڈو میں 94% 94% جو راشن صاحب چل رہا ہے اس میں اناج جو سستے دام پہ آویلیبل ہو رہا وہ کوپریٹیو سوسائٹی کی دورہ رن کیے جا رہے ہیں ڈلیلی کا اگزامپل آپ لے سکتے ہیں دلی کی ادھارن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں مدر ڈیری کس طرح سے دودھ اور اناج کم داموں پہ دلی سرکار کے آدیشان اوسار لوگوں کو اپلبد کرا رہی ان کو پہنچا رہی ہے یہ چیز آپ کو امول کے کیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں امول جس کا فل فارم ہے آنند ملک یونین لیمیٹڈ جو گجرات میں ہے اور یہ اس نے دودھ کو بہت ہی کم دام میں لوگوں کو آسانی سے آویلیبل کرا دیا اور بھارت کو دودھ اتپادن میں آت نیرور بنا دیا جبکہ پہلے ہمیں نیوزی لینڈ اور الگ لگ کنٹریز سے دودھ کو ایمپورٹ کرنا پڑ رہا تھا تو اسے ہم لوگ وائٹ ریولیشن سے بھی جانتے ہیں شوید کرانتی کے نام سے جانا جاتا ہے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں مہاراسترہ کے ایڈی اکیڈمی آف ڈیولپمنٹ سائنس کی جس نے فوڈ سیکیورٹی کو پوسیبل بنانے میں ایک نایاب رول ادا کیا انہوں نے کیا کی انجیو کو ٹریننگ پروائیڈ کی تاکہ فوڈ سیکیورٹی کو پوسیبل بنائے جا سکے سمبھو کیا جا سکے اور ساتھ ساتھ میں ایک انوکھی پہل کی گرین بینک اسطح کر کے گرین بینک قائم کر کے اناجوں کا ایک بینک بنایا امید ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا آپ کا دلچسپ رہا ہوگا اور آپ کو کئی نئی باتوں کو جاننے کا موقع ملا ہوگا تو اس سلسلے کو کنٹینیو کرتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنا زیادہ باتا جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے کیونکہ آپ ہی لیے ایسی ڈی perfek کنٹے ڈی شیئر ایسی далее